اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدن کسیرن طیبن للہ الملک الواحد القحار توصیفن تعظیمن تکریمن بناعاتی سیدنا احمدن المختار الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده اللذین استفاد خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفی وآلہ المجتبا صاحب الدقاء والنقاء صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابداً سرمداء ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ظَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَنِنَا وَالْمُقِنِنَا وَالْعَابِدِينَا وَالضَّاكِرِينَ وَالصَّامَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ علیہ حضرت مجدد دین وملت کنزل کرامت جبلل استقامت امام عشق و محبت سبحان اللہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت و نبوت میں نظران یقیدت اور توقع محبت پیش کرتے ہوئے بریلی کی سرزمین سے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے فر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سبحان اللہ اور یا حبیب اللہ علیہ السلام تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا خطبہِ مصنونہ کے بعد میں نے کتاب اللہ کی ایک آیتِ پاک کو تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا آئیے اسی پر مختصر سی گفتگو ہو اس سے قبل نہایت عدب و احترام کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت اور عشقِ رسول کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے محبوب دانائے غیوب مولاِ قل ختم الرسول حدی سبل مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالکوں مختار شفیعِ روزِ شمار رحمتِ پروردگار سبحان اللہ گمبتِ خدرامِ آرام فرمانے والے سرکار وفاتوں کے نوبہار قعبِ کا وقار حضور رحمتِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں باوازِ بلند درودِ پاک کی نظر پیش کر لیں اور پڑیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ وسلاتم سجدنا مولانا محمد و علیہ وسلم سجدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم وسلامنا علیہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کے محبوب سید الانبیاء امام المرسلین علیہ السلات و تصریم کی بے پناہ نوازشیں اور عنایتیں کہ ہماری مصروعیاتی زندگی کی آج کی یہ ایک رات کے کچھ لمحات ایک مرہوم ایک مرہوم کی روح کو عصال سواب پہنچانے کی غرض و غائر سے ذکر خدا اور ذکر مستقی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی اور بابرکت میفل میں گزر رہی ہیں خدا وند قدوس اسم فل پاک میں میری اور آپ سب کی یعنی کہ ہم سبوں کی حاضری کو قبل و مقبول فرمائے آمین اور دارین کی دولتوں سے راحتوں سے مسررتوں سے برکتوں سے ہم سبوں کو مالعمال فرمائے آمین اور رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین کے ستقیمی مرہوم کی بکشی سو نجات برمائے مرہوم کی قبر پر انوار و رحمت کی باری سے برسائے اور مرہوم کو جنت القردوس میں عالی محل عطا فرمائے کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تلاوتِ کلامِ ربانی آپ لوگ سن چکے ناتیر نورانی آپ لوگ سن چکے اور اچھی پیاری سچی باتوں کو بھی آپ حضرات نے سمات کیا ہوگا المختصر اخیر میں کچھ دیر کے لیے فقیر امیر الدین بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے کافی عرصے کے بعد آپ کے دیارے محبت میں آنا ہوا شاید آپ میری عادت کو بھل چکے ہوں پہلے واقف کرا دوں کہ میری زندگی کا ایک دستور ہے کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو حضرات لہذا ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اول سے لے کے آخر تک آدھا ہم بولیں گے آدھا آپ بولیں گے اس لیے کہ شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مستقی نہ کرے ہمارے مہم ہو ایسی زبا خدا نہ کرے اگر واقعی آپ غلام مستقی ہیں تو ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ میں نے ہاتھ اٹھانے کو کہا سب ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ میرے لیے نہیں نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کہ سبحان اللہ ابھی بھی ایک دو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے یا تو کسی دوسرے کے جیب پر ان کا ہاتھ بس جیتا جاگتا ماحول رکھئے میں نات کا مطلعہ حاضر کر رہا ہوں دیکھئے کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ امیر الدین اپنی تخریر کامیاب کرانے کی غرض و غیر سے بار بار سبحان اللہ کہلواتا ہے لیکن یاد رکھئے سرکار کا ارشاد ہے کہ جو بندہ مومن ایک مرتبہ سچے دل سے سبحان اللہ کا نغرہ بلند کرتا ہے آقا فرماتے اس کے نام اعمال میں دست اس کے نام اعمال میں دست نیکیا لکھ دی جاتی ہے دست گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور وہ سبحان اللہ کہنے والے کے دست درجات اے سبحان اللہ معلوم اور سب محدث بیٹے اللہ سلامت رکھیں خیر ہاتھ پڑھا کہ سبحان اللہ حضرات اسٹیز سے ذکر رسول ہوگا آپ ذکر خدا کریے اس کا فائدہ کیا ہوگا میں وہی مطلعہ حاضر کر رہا ہوں سبحان اللہ سب ہاتھ اٹھا کے بولیے ایک رائے ہو کے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ امام صاحب شیر دیکھئے گا تو رب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ادھر والے کنجوسی مت کرو ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں دیکھئے آج ہم مول میں ہیں مول میں نہ ہوتے تو یہ کلام نہ شیرتے لہذا مول کی پہ زت کر لی جو مطل کے کہ سبحان اللہ ہر معیشہ میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسل کے آلہ حضرات حضرت عمیر بن بابا قبلہ نعرے تکبیر ارے ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ ترک کے بولیے سبحان اللہ اب میں سرکار کا موجزہ حاضر کر رہا ہوں ترک کے بول دیجئے سبحان اللہ کی علی کے لیے سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو واقع سر اٹھا بھریلی کا تاجدار اسی موجزے کو کہتا ہے کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو فیر دیا خور کہتے ہیں سورج کو اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو فیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دمہ تمہارے لئے میں وحی سرکار کے موجزے کو حاضر کر رہا ملاحظہ پر مالی لیکن انداز تھوڑا نیا میں اپنا رہا ہوں طلب کے کہ سبحان اللہ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ پلتا ارے پلتا تو مسکر آ کے یہ سرکار نے کہا پلتا 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 تو مسکر آ کے یہ سرکار نہیں کہا ہاں ہاں پلتا تو مسکر آ کے یہ سرکار نہیں کہا کیا کہ سورج کی دوست دی ہے سورج کی دوست دی ہے میرے مرتضی کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت امیرتن بابا قبلہ نعرے تکبیر طلب کے بلدی سبحان اللہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اب نبی کے نام کے ہاتھ اٹھانے کو کہہ رہا ہوں الیکشن تھوڑی نہیں کہ دو چار ادھر سے بولے دس پانچ ادھر سے بولے ایک رائے ہو کے سب بولیے کدوال والو بہت ٹائم کے بات بلایا ہے بڑھرہ ایک ہی تقرید میں لے کے جاؤ چھوڑوں گا نہیں طرف کے بول دیجئے سبحان اللہ ایک شیراؤل لگی ہاتھ سلیجئے طرف کے بول دو یا حبیب اللہ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ قربان ارے قربان قربان ہو گیا ہے جو قربان ہو گیا ہے جو آل رسول پہ میں آپ کے علاقے کے خطی وہ امام کی حوالے سے شیرات تک کنچھ رہا ہوں طرف کے کہ جی جی سبحان اللہ کہ قربان ہو گیا ہے جو آل رسول پہ ہاں قربان ہو گیا ہے جو آل رسول پہ ارے جلت میں وہ رہیں گے سبحان اللہ دیمے وہ رہیں گے شہ کر بلا کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ شیر کہیے کہیں آخری شیر ملاحظہ پرمالی دی تلب کے قدید سبحان کہ یہ عارض تلب کے بولو دیکھیں عارضو ہے تو انسانوں کے دل میں کہیں یہ کھوٹی ہے ہر انسان اپنے دل میں تمنا خواہشات عارضو لیے ہوئے رہتا ہے لیکن جس شخص کی عارضو پوری ہو اس کی خوشی کا اس کی مسررت کا عالم کچھ الگ ہوتا ہے ملاحظہ پرمالی شیر لگیا تو تلب کے قدید سبحان اللہ دیکھئے کسی کی تمنہ کچھ کسی کی تمنہ کچھ میرے دل کی تمنہ کیا ہے ملاحظہ پرمالی تلب کے قدید سبحان اللہ کہ یہ عارضو ہے ناعت نبی عمر بھر پڑی یہ عارضو ہے ناعت نبی عمر بھر پڑی ہاں یہ عارضو ہے ناعت نبی عمر بھر پڑی کیوں تاکہ ہمارا حشر ہو تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت نعرے تکبیر ذکرِ نبی جو کرتے ہیں اب بھی نہیں بولوگے اب جس کو معشر میں نبی کے ساتھ رہنا ہے وہ پڑے بولے گا اور جس کو نہ رہنا ہو جہنم میں جانا ہو وہ نہ بولے مجھے کوئی عرض نہیں کہ ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ خدا کے ساتھ منشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ سبحان اللہ ترک کے وزید زندہ بات زندہ بات ترک کے بول دیجئے ادھر والو کنجوسی مت کرو بولو بولو ہاں خاموشی تمہیں اس دور میں جینے نہیں دیکھی دنیا کا اتحاس دیکھ لو کہ اس وقت قومِ مسلم کس منزل سے گزر رہی ہے اور ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہو ابھی خاموشی تمہیں اس دور میں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو اس دور میں کوراں مچا دو بولو بولو سبحان اللہ ہاں یاد رکھیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر کجے میں پرچار ہونا چاہیے حضرات میں دنیا میں عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں رسول پاک کے عشق کی بات کر رہا ہوں طلب کے بولیے سبحان اللہ ہاں جیتا جاکتا ماحول رکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس وقت پاؤں نیل ہو چکی ہوتی اور اس وقت امان صاحب مجھے کھڑا چکے لیکن انشاءاللہ تعالی مکمل گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کی تھیلی کے موک کو بند کرنے کی کوشش کروں گا طلب کے بولیے مچل کے بولیے سبحان اللہ حضرات اب آپ بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں بات آگے بڑھا دویں حضرات یہ دنیا ہے دنیا میں بے شمار انسان آج کی تاریخ میں موجود ہے کچھ امیر ہیں کچھ غریب نہیں کوئی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کوئی اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کوئی اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے لیکن حضرات اس کائنات کا آپ مشاہدہ کیجئے آج کے دور میں ہر انسان آج کے دور میں ہر آدمی آج کے دور میں ہر بشر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا کسی بھی نات کا ہو کسی بھی قبیلے کا ہو کسی بھی جماعت کا ہو حضرات ہر انسان یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے ہم صبح سے لے کے شام تک رات تک اور اپنے محلے کو اپنے گھر کو چھوڑ کر اور علاقوں میں جا کر ہم محنت کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم مشکلیں جھیلتے ہیں اور اسی نیت سے اسی غرض سے اسی کمنہ کو لیے ہوئے کہ ایک نیک دن ہم منزل مقصود پر ضرور پہنچ جائیں گے اور ہم کامیاب ہو کے اپنا اور اپنی اولاد کے زندگی کا سامان برابر پیدا کر لیں گے اپنے گھر میں محبوس کر لیں گے لیکن حضرات آج انسان محنت کرنے کے باوجود آج انسان کوشش کرنے کے باوجود آج انسان تکلیف اٹھانے کے باوجود کا محنت کر رہا ہے تکلیفیں اٹھا رہا ہے اور کامیابی کو تلاش کر رہا ہے انسان کام کرتے کرتے بلکل آخری منزل پر پہنچتا ہے کامیابی بلکل اس کو اپنی نظروں کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے سوستا ہے کہ چلو کل میں سکھی ہو جاؤں گا میری اولاد سکھی ہو جائے گی میرا سنسار سکھی ہو جائے گا میرا گھر با سکھی ہو جائے گا میرا قبیلہ سنسار سکھی ہو جائے گا میرا خاندان سکھی ہو جائے گا لیکن حضرات جیسے ہی دوسرے دن ہم فائنل کھیل کھیلنے کے لیے میدان میں جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کامیابی ہم سے دور چلی جاتی ہے شادمانی ہم سے دور چلی جاتی ہے ترقی ہم سے دور چلی جاتی ہے اب حضرات بلکل کامیابی تمہارے سامنے کھڑی تھی اچانک بتا نہیں کیا ہوا چلی گئی اب آپ ناکام ہو کر گھر آئے آپ کے ذہن کی سطح پر سوال اُبر رہے ہیں آخر کار ایسا کیوں ہوا معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے بات کیا ہے تکلیف کیا ہے رکاوت کیا ہے بلکل قریب سامنے کامیابی کھڑی تھی اچانک پتا نہیں کیا ہوا کامیابی ہم سے رکھ کے چلی گئی چاد مانی ہم سے دور چلی گئی ترقی ہم سے کورس و دور بھاگ گئی معاملہ ہے کیا حضرات اب سے ہی دور میں اگر آپ یہ سوال کسی جاہل پیر سے کر لو یہ آج پیر بہت نکل چکے دسوں گلیوں میں انگوٹیاں پہننے سے لوگو یاد رکھو کوئی پیر نہیں ہوتا لمبا جھپا کپا پہننے سے کوئی پیر نہیں ہوتا اور پھر وہ جاہل پیر کیا کہیں معلوم ہے آرے یہ محلویوں کو کیا معلوم شریعت نے طریقت الگ الگ تھی ہے اور آج ہماری اہل سنت والجمعات بالخصوص گاؤں کی پبلیگ وہ یہی کہتی ہے ہاں یار یہ طریقت کیوں معلومی لوگ کیا سمجھیں گے لیکن حضرات یاد رکھیں یہ آپ کو اپنے جھانسے میں فسانے کے لیے بولی بولی جاتی ہے آؤ جب بات چھڑی ہے تو سنو گے ایک بات سنو گے ابھی گھر آئی یہ نہیں ابھی میں نے تخریش شروع نہیں کی ابھی تو صرف میں اپنا مول بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہاں کیونکہ مشین گاڑی تھوڑی پرانی ہیں تھوڑی چلنے کے بعد یہ ہٹ کھاتی ہے لہٰذا آپ یہ پکر نہ کریں کہ یہ مضمون ادھر ادھر کر رہا ہے میں بھلے ادھر ادھر جاؤں گا لیکن آپ کو نیشنل ہائیوی آنکھ میں تو لے کیا ہی جاؤں گا میں کیا کہا جاتا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے حضرات یہی مسئلے کو لے کر حالانکہ بات یہ کہنے پر اگر کہی جائے تو ایک نہیں سیکڑوں ہیں لیکن میں بہت قریب سے آپ کو مشاہدہ کرا کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ حضرات بتائی گے آج سارے ہندوستان کو ناس کس پر ہے جلدی سے بولیے ہاں صحیح بول رہے ہیں زور سے بولیے سرکار غریب نواز اتائے رسول خواجہ اے خواجگان مونی سے بے قسان چارہ سازے درد مندہ حضور سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری سماج میری رجی اللہ و تبارک و تعالیٰ انہوں پر کل بھی ہندوستان کو ناز تھا آج بھی ہندوستان کو ناز ہے صبح قیامت تک ناز رہے گا اور ہندوستان کا ہر مسلمان بابانگ دہل زنکے کی جوٹ پر علل اعلان یہی کہتا ہوا نظر آئے گا یہی کہتا ہوا اور یہی اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ محبتوں کے حسیگل ستاں میں رہے تھے طلب کے بولیے کیشے والے کل دوسری مت کرو ایک تو آئے ہو لے تو پھر بول نہیں رہے ہو ست طلب کے بولو اگر بھی ملوہ موں میں بھرے ہو تو تھوک دیجئے طلب کے بولیے سبحان اللہ یہ محبتوں کے محبتوں کے حسیگل ستاں میں رہتے ہیں بہت سکون سے دار الامام میں رہتے ہیں ہمارا بال بھی ہمارا بال بھی باقا نہ کر سکے گا کوئی ہمارا بال بھی باقا نہ کر سکے گا کوئی کیوں ہم اپنی پاجہ کے ہی دوستان میں رہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر سرکار گریب نماز نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی شکر کھلائے حضرات سارے ہندوستان کناز ادائے رسول پر تھا ہے اور سبح قیامت تک رہے لیکن آؤ ہم ارز کریں اے خواجہ اے خواجگان اے سرکار غریب نواز آج ہندوستان کناز آپ پر ہے اور صرف ہندوستان کی مسلمان کو نہیں خواجہ نصیر الدین چراک کو دیکھو تو ناز آپ پہ کر رہے ہیں درے تاجے کچکلاہی صاحبے پیوزے امتناہی زری زربخش سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی کو دیکھو تو وہ ناز آپ پہ کر رہے ہیں سرکار بابا پرید دنج شکر تو ناز آپ پہ کر رہے ہیں گلسانے چسٹکی تعدہ بہار حضرت خواجہ قددین بختیار وہ ناز آپ پہ کر رہے ہیں بڑے پڑے ہندوستان کیا کابی رولیہ آئے کرام اتائے رسول پر ناز کر رہے ہیں چاہے وہ سلسلے قادریہی کا مزرگ کیوں نہ ہو چاہے وہ سلسلے چسٹکاہی مزرگ کیوں نہ ہو چاہے وہ سلسلے نقشبن کا مزرگ کیوں نہ ہو چاہے وہ سلسلے سہروج کا مزرگ کیوں نہ ہو لیکن سب کو ناز ہندوستان کے ولیوں کو ناز اتائے رسول کی خوادگیت پر کل بھی تھا آج بھی ہے تو بے قیامت تک رہے گا لیکن آؤ ہم وہی اتائے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے سلطان الہند اے سرکار غریب نواز سارے ہندوستان کو ناز آپ پر ہے سرکار آپ کو ناز کس پر ہے آپ کو ناز کس پر ہے سرکار اتائے رسول فاجہ ایف فاجگاں فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر ناز ہے مجھے بلو بلو مجھے اس پر ناز ہے کہ اس وقت تک معین الدین سرکار غریب نواز کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معین الدین اس وقت تک خواہ جا نہیں تھا معین الدین اس وقت تک خواہ جا نہیں تھا جس گھڑی معین الدین آقا جیلانی محبوب سبحانی کندیل لورانی عالم ربانی عارف حقانی شہباز لا مکانی شیخ لاسانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محید دین عبدالقادر جیلانی سمہ بھگتادی کی بارگاہ میں پہنچا اور بارگاہ میں پہنچنے کے بعد خان کاہ سجدی غوثی آزم کی دروازے کی ڈیلی پر جب معین الدین نے اپنے سر کو جھکایا اور ادھر سے غوثی آزم کی نگاہ غوثیت پڑی اسی وقت سے معین الدین فاجہ بن کے چمک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات سارا ہندوستان ناز کرے فاجہِ اجمیر پر فاجہِ اجمیر ناز کر رہے ہیں سرکارِ غوثِ پاک پر ایک بات بتاؤ غوثِ پاک سے بڑا کوئی ولی ہے بلو بھئی آج از وقتِ غوثِ آزم نہیں ورنہ میں یہ ٹوپک کو تفصیل سے بچاتا رہی زندگی وخیر کبھی آؤں جشن غوثِ آزم ہو تو یاد دلانا کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو چاہے سرکار شہاب الدین سوہر وردی ہو چاہے سرکار سیدنا بہا الدین نقش بندی ہو چاہے سرکار غریب نواز ہو چاہے سرکار غوث و رفائی ہو چاہے سرکار سیدنا بڑی الدین زندہ شام ادھار ہو کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو غوثِ آزم کی عظمت سب سے بلند ہے سب نے اس بات کو تصمیم کر لیا سرکار آلہ حضرت اسی لئے تو کہتے تنب کے بول دو کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے ارے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا بول دو سبحان اللہ غوثِ آزم سے بڑا پیر کوئی ہے ہے یہ تو بات فیسرہ صحیح ہے ہمارا نہیں بزرگان دین کا فیسرہ کہ سرکار بغداد سے بڑا پیر جتنے ولی دنیا میں آئے دنیا میں آنے کے بعد ولی بنے لیکن سرکار بغداد ولی نہیں ماں کے پیٹ سے غوثیت لے کے آئے اولیاء دنیا میں آئے کرامتیں دکھائی سرکار بغداد وہ ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں رہ کے کرامتیں دکھائی سرکار غوثی آزم سے بڑا پیر کوئی نہیں لیکن سرکار بغداد ہیں آپ کے والد محترم حضور سیدی شیخی جدی آقائی سرکار سیدنا ابو صالح موسی جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں کا انتخال ہو گیا والدہ مظہر کمالات سیدہ فاطمہ زہرہ طلب کے بولو سبحان اللہ میں سرکار بغداد کی والدہ کا نام لینے جا رہا ہوں تڑب کے بولو سبحان اللہ مظہر کمالات سیدہ فاطمہ زہرہ ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تبارک و تعالی انہا گھر میں تنہا ہیں عمر ڈھل چکی ہے بڑا پی کا عالم ہے سرکار بغداد ہیں حاصل کرنے جائے وہ جاہل پیروں شریع طریقت کا الگ نعرہ لگانے والوں یہ غوث آزم ہیں پیران پیر ہیں لوگ اپنے بچے کو مجرسے میں بھیجتی ہیں تب جا کے وہ قرآن سیکھتا ہے لیکن یہ وہ غوث آزم ہے کہ جو ماں کے پیر سے قرآن کے سترہ بارے بند کی ترہ پس تشریف لائے اللہ ہو اللہ علم سینہ ان کے سینے میں موجود تھا ان کا سینہ علم سے بھرا ہوا تھا لیکن کیا ضرورت تھی بگداد آنے کی سرکار بگداد کی امی جان ہے جیلان میں ہے جیلان شہر ایران کے اندر آیا جہاں پارسی بولی جاتی ہے بگداد شہر عراق ملک میں آیا یہاں عربی بولی جاتی ہے ہم بدیں گے سرکار بگداد پوری کنٹری کو بدل رہے ہیں پورے علاقے کو بدل رہے ہیں بڑی والدان اجازت دی سرکار بگداد تشریف لائے ہم ارز کریں اے پیران پیر اے پیر دستگیر اے پیر روسن ضمیر اے آقا جلانی اے محموب سبحانی کیا ضرورت ہے آپ کو آنے کی جلان سے بگداد کیا ضرورت ہے ایران سے کسریف لانی کی کیوں بلی ماں کو چھوڑا ماں کی خدمت کرتے روئی ماں کی خدمت کرتے سرکار روئے سے کرنی نام سنائے نبی سے ملنے آئے نبی باہر تشریف لے گئے تھے روکے بھی لیکن سوچا ماں سے وعدہ کیا تھا اس میں وعدہ خلافی ہوگی تو بغیر ملاقات مصطفی کی یہ واپس چلے گئے نبی کی ملاقات کی یہ بغیر واپس چلے گئے کہ ماں سے وعدہ خلافی نہ ہو ہم عرض کرے گی ہے اسلام میں مقام ماں کا اے سرکار بغداد آپ کی تو وہ ذات ہے کہ حضرت تیہ ویسے کرنی نے بھی آپ کا قدم اپنے سر پہ لیا ہے آپ کا قدم حضرت تیہ ویسے کرنی نے بھی سر پہ لیا ہے آپ حضمت ماں جانتے تھے آپ ماں کا مقام جانتے تھے پھر بھی آپ بڑی ماں کو تنہا چھوڑ کر وہ بھی جیلان سے بگداد آگئے دو چار پانچ دس کلومیٹر کی دوری ہو تو سمجھے پوری گنٹری بدل دی آپ نے پورا دیش بدل دی آپ نے کیا ضرورت تھی بارگاہ غوثی اس جواب ملے گا کہ اے کدوال والو میں نے اپنی بڑی ماں کو تنہا اس لیے چھوڑا میں نے اپنے باپ کے گھر کو اس لیے چھوڑا میں نے اپنے آبا ازداد کے علاقے کے اس لیے کو چھوڑا یہ ہم جانتے تھے کہ چودوی صدی میں کچھ جاہل پیر پیر پیدا ہوں گے جو کہیں کہ شریعت الگ ہے طریقہ الگ ہے تو میرے ماننے والے ان کو یہ بتا سکے کہ سب سے بڑے پیر پیرانے پیر غوث آزم آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شریعت طریقت لے کے دنیا میں آئے تھے علم سینہ ان کے سینے میں بھرا ہوا تھا لیکن پھر بھی جیلان سے بگتہ دل میں دن حاصل کرنے آئے اس لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ اگر طریقت کی مندل پر پہنچنا ہے تو پہلے شریعت کے دامن کو مقبوتی سے تھام نہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان گوث آزم نعرے تکبیر تو اے لوگو پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے جاہل پیروں کے جانسوں سے دور رہیے رب خدیر ہم سب کو جاہل پیروں کے مکروف رہو شر سے بچائے خیر یہ تو بات آگئی تھی تو میں نے ارزا کر گیا تھکے تو نہیں ابھی میں مضمون پر سٹارٹ نہیں ہوا ہوں حضرات ہم کام کر رہے ہیں یہی سے ہم چلے تھے یہی سے ہم چلے تھے بھرو نہ بھئی پھر آپ کہو کہاں سے چرا کہاں لے کیا آگیا ذہن تو حاضر ہے آپ کا ایک طلائد بند ہو گئی تو آپ کو سکون ہو گیا کہ دو چار جھوکے لگانے کا موقع بھی جائے لیکن سونے کسی کو نہیں دوں ہاتھ اٹھاؤ گولو سبحان اللہ تلپ کے غوث آزم کے نام پر آج انسان جب ناکام ہوا کسی جاہل پیر سے پالا پڑا کہا کسی نے بان دیا کسی نے کر دیا ہے میں کہوں گا کسی نے نہیں بان دا تو نہیں اپنے آپ کو بندوایا ہم نہیں اپنے آپ کو بندوایا کسی نے نہیں بان دا کیسے بندوایا کب بندوایا کہا بندوایا کس سے بندوایا تو آؤ سارے سوالوں کے جواب اگر میں دینے پہ آ گیا تو آیت اور تخریر باقی رہ جائے گی باقی اسی پر چلتی رہ جائے گی لیکن فیصلہ کن گفتگو چاہے ہم نے اپنے آپ کو کیسا بندوایا ہو بولو بولو ہم نے اپنے آپ کو کیسا بھی بندوایا ہو اس نے ہمیں غرض نہیں حضرات ہمیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ آخر کامیابی ہم کو کیسے ملے گی کامیابی ہم کو کہاں ملے گی کامیابی ہم کو کب ملے گی ہم محنت کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں کامیاب نہ ہوئے ہم صبح سے لے رات تک بھگ دوڑ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں آخر کار یہ کامیابی کہاں ملے گی تو اے لوگوں ممکن ہے میں بولوں تو کدوال والے میری بات کو رت کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کی بات کو رت کرتا ہے بڑا چھوٹے کی بات کو رت کرتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو رت کرتا ہے کیونکہ ہر انسان کا دعویٰ آج کے دور میں یہی ہے کہ کچھ بھی ہو میں صحیح ہوں چاہے وہ کتنا بھی پھر غلط ہو لیکن میں کیا ہو گا وہ خود اندازہ لگاتے رہے مجھے اس ٹھوپی پیزانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اظرات آؤ میں اپنے پن کی بات نہیں کروں گا میں تو کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے صاحب ارشاد ورما دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِبَاءُ وَرْوَحْمَةُ وَرْوَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ اے بھائی صاحب اس کو رہنے دی نہیں بہت سکون ہے اس کو رہنے دیجئے بند رہنے دی اور گرمی پیدا کریں اللہ آپ کو جزائے خیر دیا آپ نے چالو کر دی اب ہم کہتے بند کر دیجئے بیٹھنے والی پریشان ہو جائیں ارے اندھیرے میں بھی ذکرِ خدا ذکرِ رسول کرنا بزرگوں کی سنت ہے بولدو طلب کے سبحان اللہ چہرے سب کے نظر آ رہے ہیں طلب کے بولدو سبحان اللہ پھر میں آیت پیش کر دو رب ارشاد برماتا ہے عظمتی قرآن بیان کرتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءُ وَرُحْمَةٌ وَرُحْمَةٌ لِلْمِنِينَ سبحان اللہ اپنے پریشانی کا سوال لے کر کہاں آؤ ادھر آؤ رب کی وہ لارے کتاب کی بارگاہ میں آؤ جو ہمارے لیے شفاہ بھی ہے جو ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اسی قرآن کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم دست بستہ کھڑے ہو کر ارض کرتے ہیں قرآن ہم نے محنت میں کمی نہیں رکھی ہم نے تکلیف اٹھانے میں کمی نہیں رکھی ہم نے مصیبت کا سامنا کرنے میں کمی نہیں رکھی لیکن کامیابی ہمارے سامنے آ کے کھڑی رہی لیکن آخر کار انجام یہ ہوا آخری مندل پر آخری لمحے پر آخری گھڑی پر ناکامی ہم سے نجانے کیوں کو سو دور چلی گئی ہم نے بارہاں کام کیا بارہاں کامیابی ہمارے سامنے آئی بارہاں آسان راہیں ہمارے سامنے آئی لیکن پھر بھی اس کے باوجود سامنے آنے کے ہم مشکل کے مشکل ہی میں پڑے رہے ہم تکلیفے کے تکلیفے ہی اٹھاتے رہے آخر کار ہم چاہتے ہیں کہ موت کا پرشتہ آئے ہماری روح کو جسم سے نکالے اس سے پہلے ہم کامیاب ایک مرتبہ ضرور ہو جائیں ہماری اولاد سکھی ہو جائے ہمارا سنسار سکھی ہو جائے ہمارا قبیلہ سر سکھی ہو جائے اور ہماری جماعت سر سکھی ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں تو رب کی لا ریب کتاب کہتی ہے اے دنیا کی بازاروں میں اے دنیا میں سیر و تبری کر کے اپنے آپ کو کامیاب کی منزل پر پہنچانے کا دعویٰ کرنے والوں آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں تم کو کامیابی کہاں ملے گی ہم نے کہا قرآن بتا دے تو رب کی لا ریب کتاب ہمیں کامیابی کا پتہ بتاتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ وَلَا تَيْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَوْتُمُ الْأَعْلَونَ اِن كُوْتُم مُؤْمِنِينَ طلب کے بول دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے رب فرماتا ہے سستی نہ کرو سستی نہ کرو درو بھی نہیں اللہ اپنے بندوں کو تسلی دیتا ہے اب بھی نہیں بولوگے رب فرماتا ہے سستی نہ کرو درو بھی نہیں کیوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْمِ ابے کامیابی تمہارے ہی لیے ہے کامرا تم ہی رہوگے سربلن تم ہی رہوگے لیکن کب قرآن نے ایک شرط لگا جگا اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ بولو بولو کی شرط یہ ہے کہ تم مؤمنی کامل ہو کیا ہو جاؤ زور سے بولو نہیں آگا نہیں ہونا کامیاب اس کو کس کو ہونا ازراحات اٹھا گیا سبحان اللہ ایک دو کے نہیں اٹھے کوئی بات جن کو ہونا ہے وہ سلے نہیں ہونا یہ مرضی کی بات ہے ہندوستان آزاد ملک ہے کوئی کسی پہ پریشر نہیں کر سکتا حضرات سب اپنی اپنی مرضی کے مختار ہیں خیر قرآن کہتا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو کیا ہو جاؤ مومنیں کیا ہو جاؤ مومنیں کامل بن جاؤ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ مومنیں کامل کسے کہتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے مومنیں کامل بن جائے بولو بھئی آپ کا سوال یہ ہے کہ مومنیں کامل کسے کہتے ہیں تو حضرات آپ کے امام نے بڑی آسانی سے یہ سوال کا جواب یوں دے دیا کہ جس کے دل میں ایمان کامل بس جائے فیشے والوں جس کے دل میں ایمان کامل بس جائے وہی مومن کامل ہے پھر قدوال والوں نے سوال کیا حضرت ایمان کامل کس چیز کا نام بھئے مومن کامل وہ جس کے دل میں ایمان کامل آ جائے تو اب یہ بتاؤ کہ ایمان کامل کس چیز کا نام ہے تو حضرات اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا لیکن آج کے مجاز کو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ گئے آج لوگ کیا کہتے ہیں چاہے شہر کا ہو کے گاؤں کا ہو زیادہ تر جو انگریزی پڑھ لکھ لیتے ہیں ان لوگوں کا دماغ گھن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب بڑا فصیح و بلیگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں جبکہ پیروں نے اس تنجا کا بھی صحیح طریقہ نہ آتا لیکن وہ کیا کہیں گے معلوم ہے ابھی ایک ہونے کا ٹائم ہے پورے قدوال والوں کا کھوپڑا ہلا کا بات برابر ہے کہا ابھی اپنے لڑنے کی آپس میں جرورت نہیں آئے سنی شیاء اہلِ عدیس ابھی یہ سب کرنے کی ضابی تو ایک تا کا ٹائم ہے ایسی رجوالی تقریریں نہیں کرنی چاہیے امام صاحب استلاحی تقریر کریں کل رات ہمارے ساتھ دھانوں میں یہی ہو ہم نے کہا بھئیہ صاحب سن لو ہمیں داڑی بڑھاؤ موشے کٹراؤ پگڑی بنداؤ چادر لٹکاؤ والی تقریر کرنا نہیں آتی ہم تو صاحب بھولتے تھے بھولتے ہیں اور انشاءاللہ بھولتے رہیں بڑے علی کے تاجتار نے ہمیں حضرت یہی سبق دیا ہے کہ دسمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے سرک ٹھہرے جس میں دازی میں حضور اس برے مذہب پر لانت کیجئے اور غیز میں جل جائے نجدیوں کے دل ابے یا رسول اللہ کی قسلت کیجئے کیسے شکچا نبی کا صبح و شام جانے نزدی پر قیامت کی طلب کے بول دیجئے اور مچل کے بول دیجئے اور مچل کے بولیے حضرات لگرا مائک بھی کہرا ختم کر دیا جائے تھکے آپ حضرات نہیں سکے ہیں کتنی دیر تک سنیں بولیے یعنی کل گھجرا والوں کے لیے آپ کو آواز بچانی ہی نہیں ہے نیت کر کے بیٹھے ہیں آپ خیر اللہ کی محبت کو سلامت رکھیں چل کے بول دیجئے سبحان اللہ آج لوگوں کا مجاز یہی ہے آج لوگوں کا خیال یہی ہے آج لوگوں کی پسند یہی ہے اسطلاح ہی ٹوپک بولا جائے آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہونے کا وقت ہے نیک بننے کا وقت ہے میں بھی کہتا ہوں آہ ایک ہونے کا وقت ہے لیکن ایک ہو جاؤ کون ایک ہو جاؤ سارے قادریوں ایک ہو جاؤ سارے چشتیوں ایک ہو جاؤ سارے نظامیوں ایک ہو جاؤ سارے رپائیوں ایک ہو جاؤ سارے سنیوں ایک ہو جاؤ نزدیوں سے تو کل بھی ہماری لڑائی تھی آج بھی ہے میدانی اے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے چچا کی عمر دراز کرے جا فرما رہے میدانی محشر تک جھگڑا رہے گا سبحان اللہ ہاں یقیناً رہے گا لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ایک ہونے والوں کا حشر ہوگا کیا یہ جائیں گے کونسی پاتھوائی یاد رکھو میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں پر ظلموں ستم ہو رہے گا لیکن کیوں ہو رہے گا سرکار نے خود حدیث میں پرما دیا ہے کہ جب مسلمان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے گا اور گناہوں کی کام پر ڈٹا ہوا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ظالم بادشاہ مقرر کرتے گا یہ کمی ہماری ہے یہ کمی ہماری ہے جو ہو رہا ہے سب ہماری وجہ سے ہو رہا وقت آئے ہمیں سدھرنے کا لوگ کیا کہیں گے اے کونے کہا اب کہاں سے ایک بات بتاؤ میں مانتا ہوں ظلم ہو رہا ہے لیکن جو ظلم ایک سٹھ ہجری میں واجیے کربو بلا میں شہزادہ رسول پر ہوا امام حسین پر ہوا کیا وہ ظلم تم پر ہو رہا ہے بولو تم بھوکے مر رہے ہوئے ہیں پیاسے رہ رہے ہوئے ہیں نہیں وہاں بھوکے رہے پیاسے رہے چھ مہینے کی علی ازگر کو شہید کروایا اٹھارہ سال کی علی اکبر کو قربان کر دیا اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار امام قاسم کو جامع شہادت بروا دیا بھائی عباس رمبردار کے بازوں کو کٹوا دیا پورے خاندان کو پورے قبیلے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شہید کروا دیا حد یہ ہے کہ پھر بھی یزیدیوں کو صبر نہ ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے چادر پاک کو کھیچا گیا امام زین العابدین کے پہروں میں زنزیرے پہنائی گئی قیدی بنایا گیا اونٹ کی کمر کے ساتھ پانگ دیا گیا بتاؤ ایک ادوال والو کیا یہ تکلیب تم پر ہے نہیں ہے ہاں مرد کرے ہیں سرکار حسین یہ سب تکلیب آپ نے کیوں اٹھایا چاہیک بات بتاؤ کیا سرکار امام حسین جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بولو بھئی ارے مدینے میں تھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ کیا ہونے کا ہے اور مدینے میں تو کیا اللہ کے رسول کے دمانے سے چھوٹے تھے جب سے پتا چل گیا تھا اب یہاں ذہن کو حاضر کریے ہم ارز کرے ہیں سرکار حسین آپ وادیہ نینوہ یعنی کربو بلا کی سرزمین پر امام صاحب قلوال کے میری بات کی تائید کریں گے اس بات کی میں شریعت کے مسئلے کی تحت بات کلا ہوں اگر سرکار حسین کربلا میں وادیہ نینوہ میں ابن زیاد کو بلا کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے اور واپس مدینے جا کر رجوع کر لیتے حکومت مل گئی ہوتی اولاد بج گئی ہوتی بولو بولو صحیح ہے کہ غلط جان بچ جاتی لیکن میرا امام مدینے میں بھی اٹل رہا مکہ میں بھی اٹل رہا کربلا میں بھی اٹل رہا سہ مہینے کا بیٹا شہید ہوا پھر بھی اٹل رہا اٹھارہ سال کا بیٹا شہید ہوا پھر بھی اٹل رہا بھائی کے بازو کٹے پھر بھی اٹل رہا اپنے بھائی کی آدگار امام قاسم شہید ہوئے پھر بھی اٹل رہا ہم اردکرہ سرکار حسین یہ اکتر آپ کے ساتھی آپ کے کمبے والے آپ کے قبیلے والے آپ کے غلام شہید ہو گئے آپ اتنے اٹل رہے ہاں 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 اور شاید اسی بات کو کہتا ہے کہ دیا ہے تم نے درسے استقامت ساری دنیا کو کالاللہ سراتے جی کے رہبر ایسے ہوتے ہیں ہم نے اردکیہ سرکار حسین آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے تھا صلاح کر لینی چاہیے تھی بچے بچاتے بھوکا نہ رہنا پڑتا یاسا نہ رہنا پڑتا آخرکار آپ بھوکے رہے پیاسے رہے سب کو شہید کروا دیئے آخری میں آپ خود بھی شہید ہو گئے آپ نے بیعت کیوں نہ کی مدینے میں توبار حضو کر لیتے روحِ حسین جواب دے گی اگر میں احساس کر لیتا تو چودویں صدی میں نانا کی امت تباہ و برباد ہو جاتی اور میں کربلا میں اپنے نانا کی امت کو ببگانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے آیا تھا تو اے امامِ حسین کی محبت کا نعرہ لگانے والو آئی یادِ حسین منانے والو یادِ حسین بھی مناؤ ذکرِ حسین بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ پیغامِ حسین پر عمل کرو اور امامِ حسین کا پیغام کیا ہے کہ جان جاتی ہو تو جائے مال جاتا ہو تو اولاد جاتی ہو تو جائے لیکن نبی کی محبت دل سے جدہ نہ ہونے پائے تنا تن سننی بن جاؤ تو انشاءاللہ بھوڑو انشاءاللہ ہر رات تو یاد دو کیا کہ ایک ہونے کا ٹائم ہے اور کچھ لوگ تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھتے نہوں کیا کہیں گے دیکھو بھائے اپنے تو ہے نہیں اللہ کی اجات پہ مان لے آئے قیامت کو مان لیا اب آگے کے جھگڑے وگڑے میں اپنے نہیں پڑھو دوسرے کنوال والوں کا بھی کھانٹ کا بارگاہ میں لے چلو طلب کے بول دو رب ارشاد فرماتا ہے پہلے ہی بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا وَمِنَ الْرَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَا مَرْعَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ طلب کے بول دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو اب آپ کی گاڑی دھکا پریڑ ہو رہی یہ ہاتھ اٹھا کے بولو دعویٰ ہے دو بجے تک سننے کا ایک بجے میں آپ کی گاڑی نے جواب دے دیا طلب کے بولیے سبحان اللہ حضرات رب فرماتا ہے وَمِنَ الْنَاسِ مَيَقُولُ وَا مَنْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ یہ محبوب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والوں میں سے نہیں آئے وہ ایمان والوں میں سے نہیں آئے تو ہم سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا کو ایک مان لینا یعقیدے کا نام ایمان نہیں قیامت کے دن کو مان لینا یعقیدے کا نام ایمان نہیں تو پھر ایمان کس ایمان کس چیز کا نام ہے کہ جس کو پا کر ہم مومینیں کامل ہو جائیں تو حضرات اور قرآن میں بتاؤ اتنا وقت نہیں حدیث آپ کی سماعت تک پہتاؤ اتنا وقت نہیں تو اگر ایمان کس سے کہتی ہیں یہ سمجھنا ہے تاؤ برعیلی کے تازدار کی بارگاہ میں ایمان عشق و محبت کی بارگاہ میں تو ایمان عشق و محبت برعیلی کس زمین سے پکار اٹھے کہ اللہ کی سرطابہ قدم جان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات نے بتا دیا کہ ایمان نام ہے نبی کی محبت کس چیز کا نام ہے دور سے بولو ایمان کس چیز کا نام ہے دور سے بولو نہیں بولوگے نہیں پیشے والے نہیں بولوگے کس چیز کا نام ہے ایمان یا بھر وحاوروں سے ڈل لکھتا آپ لوگوں سب ایک رائے ہو کے بول دو ایمان کس چیز کا نام ہے نبی کی محبت کا اب جس کو کامیاب ہونا ہو جس کو کامیاب ہونا ہو اپنی اولاد کو کامیاب کرانا ہو اپنی نسل در نسل کو کامیاب کرانا ہو موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت سمجھو تناتا سننی صحیل اقیدہ بن جاؤ اگر تم سننی بن گئے تمہارا دل نبی کی محبت کا مدینہ بن گیا قرآن کہتا ہے وانتم الاعلون کامیابی تمہارے لیے ہے اچھا ایک سوال اور دیکھئے آج انسان پیسہ کماتا ہے نبی کیوں کیوں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد سکھی رہے ہیں ہمارا سنسار ارے بولو نبی یہی تو نیت ہوتی ہے نبی اب انسان کامیابی پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہماری کامیابی کی نیت تمنا کہاں تک ہی ہوتی ہے صرف جب تک ہم زندہ رہے کب تک ہے لیکن اے لوگو آج میں آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ ایک چیز اپنا لو دنیا میں رہو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر میں جاؤ گے ارے بولو بولو قبر میں جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور میدان حشر میں جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے تو قبر میں حشر میں دنیا میں کامیاب ہونے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنانا ہے ممکن ہے کوئی کہے امیر الدین لفاظی کر گیا کہ عشق نبی دل میں بساؤ تو دنیا میں بھی کامیاب اب قبر میں کون دیکھنے گیا حشر میں کس کو معلوم کیا ہونے کا ہے تو لوگو میں نہیں کہتا ہوں فروردگار عالم کی کتاب خود اعلان کرتی ہے کہ لہم البشرا پی الحیات الدنیا و پی آخران سبحان اللہ آتھا کے بولو سبحان اللہ رب فرماتا ہے کہ خوشکبری ہے تمہارے لئے یہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کیا خوشکبری ہے کہ کامیاب تم ہو جاؤ گے دل سے نبی کے وفادار بی دنیا میں رہو گے تب بھی کامیاب اب یہ بجماس پا جاما چلا کے کیا بولے سمجھے کہ نہیں تاقبر میں کون دیکھنے گیا اب یہ کہنا تھکائی تو تمہاری وہی سے شروع ہوتی ہے بتائیں کیسے کہ تھک گیا بتائیں کہ بیچ میں جرہ کچھ نقشے بن گئے ہیں اجھر گزرات کا ہے پیچھے رازستان کا جرہ آپ نبات کو آگے بڑھاتا ہوں جلدی سے آگے آج جائیے اور جس کو جانا ہو وہ چلا جائے حضرات یاد رکھئے وہ تو میں جانتا ہوں کہ تخریر کے جلسے میں لوگ بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں جمعہ کی نماز میں لوگ تخریر کے بہت پابند ہوتے ہیں اگر امام صاحب پانچ منٹ زیادہ لے تو کبھی گھری کو دیکھیں گے کبھی امام کے موں کو دیکھیں گے معلوم ہوتا کہ ان کی فلائٹ میں سونے والی ہے یا کوئی منسٹر مسجد کے باہر ان کا انتظار کر رہا ہو ہاں ابھی اگر یہ اسٹیز کی جگہ اور کریسٹا کا پروگرام ہو آپ پوری رات چلائیے ہمارے نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن تخریر میں اسے لوگوں کو ڈیڑھ گھنٹا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے خیر حضرات اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے حضرات وہ دنیاوی نادگان کی میں بیٹھنا کام نہیں آئے گا کام آئے گا تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا کام آئے گا کیونکہ شاعر اسی بات کو بیان کرتا ہے ترب کے کہ جیجئے سبحان اللہ اور مچل کے کہ جیجئے سبحان اللہ ہاتھ نہیں اٹھاؤگے ایک رائے ہو کے محبت سے بولو شاعر ہاتھ تھا کے ان کا ذکر پاک کی جیئے اور بے سمار کی جیئے ان کا ذکر پاک کی جیئے اور بے سمار کی جیئے ہے خدا کی بندگی یہ ہی بولو بولو ادھر والے بھی بول دو ہر اللہ ہے کی بندگی یہ کہ مصطفیٰ سے پیار کی جیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دنیا میں عشق مصطفیٰ ہے جو تم کامیاب یہ عشق مصطفیٰ دل میں ہے اب قبر ہے بولو بولو لوگ چالیس خدم نہیں ہتے رب کی طرف تو ورنٹ لیے فرشتی آکھ آپ کو اٹھائیں گے بیٹھائیں گے پہلا سوال من رب ما دین وں کا لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کر لو بس بہت ہے میں ان لوگوں کو کہوں گا جب فرشتی ان سے کہے من رب کا کہہ دینا ربی اللہ اور جب پوشے ما دینوں کا کہہ دینا دینی علی السلام اس کے بعد فرشتو کو کہنا حضر ہے تب تشریف لے جاؤ اب جب اللہ اللہ کہا بھی ہے تو رب کے بارے میں فرشتو نے پوچھ لیا دین کے بارے میں فرشتو نے پوچھ لیا اب فرشتو کو چلے جانا چاہیے لیکن ابھی پرشتے نہیں جاتے ابھی ایک سوال پر آگے کے دونوں سوالوں کا دار و مدار ہے وہ باقی ہے اب وہ سوال ہے کیا اچھا قبر میں سوال و جواب کسے چال ہوئے آپ کو معلوم بھائی حضرت آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی امت سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوئے حضرت لیکن جس دن سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اسی دن سے قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا کیا پتا چلا مرضی الہی یہی ہے منشہ بولا یہی ہے کہ نبی کا امتی زمین کے اوپر رہے تب بھی نبی کامیلات بتا رہے زمین کی اندر جائے تب بھی نبی کامیلات بتا رہے تیسرا سوال ما کنتا تقولو فی حق حاجر رجوع اب اس میں بھی کئی سوالات ہیں لیکن آپ کی گاڑی دھکا پریڑ ہے نہیں شرنا وہ سمجھ آخری پہلو سن لیجئے بس تاکہ جلدی سے سوا سما ہو جائے کیا سوال ہوا کہ اس حاضر کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا پرشتے یہ نہیں کہیں کہ یہاں کیا کہتا ہے ورنہ یہ بدماش وہاں بھی پھر جائے گا نبی کے تعلق سے پرشتے کہیں گے دنیا میں کیا کہتا تھا اب اگر یہ ہوگا تو کہتا اپنی طرح کہتا تھا وہیں سے ٹھکائی تھے وہیں سے پیتائی تھے اچھا وہ لوگ نہیں کہتے اپنے تو کوئی کوئی برا نہیں کہتے اپنے من سب سچے نے سب اچھے تھی میں ان لوگوں کے لئے کہوں گا دوسرے سوال کے بارے میں کیا کہیں سوال جاؤ تو سکسے ہوئے نے بولو اب جو سنیوں کا جلسے میں اگر نیاز میں کھشلا دیکھے تو ہاتھ بانھ کے خلا ہو جائے چاہے پھر اسے پڑھتے آویں کے نہ آویں اور اگر ادھر وہ کہے چلو تین دن کی جماعت میں امنا بھرا دیتے ہیں تو وہاں بھی چلے جائے ہویا لیکن یہ بیچ کی بگڑی ہوئی کوالیٹی مت بنی یہ بہت نقصان تقدیر چیز ہے بیچ میں رہنا حضرات کسی اور مقع پہ واقعہ یاد دلانا تبیت خوش ہو جائے گی ابھی وقت گنجائش نہیں دیتا حالان کہ اگر میں نے وہ واقعہ چھیڑ دیا تو آپ کی نین بھی بھاگ جائے لیکن خیر نئی ایک قرائے میں ہم کبھی اتنی سب بیان نہیں کر دیتے ہیں حضرات آلہ حضرت کرماتے رضا ہر کام کسی اور موقع پہ ہم سنائیں گے لیکن یاد رکھئے اب جو لوگ کہتے کہ ہم تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے سنتے یعنی پورا خون پینے کے لئے آپ تیار ہیں حضرات ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے جب بھی کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی شعی سوال یا مسئلہ آتا بادشاہ سلامت مولوی صاحب کو بلاتا فتوہ دیتا کہ حضرت آپ اس کا جواب لکھ کے لاؤ کہا ٹھیک پہلے کے زمانے میں تو مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے حدیث کی کتابوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھتے تھے علماء ربانی کے بیانات کو سنا کرتے تھے المختصر حضرات محترم پہلے کے زمانے کے لوگ علم رکھتے تھے اگر کوئی ایسا مشکل سوال ہوا تو پھر وہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جاتے یا کسی عالم کو پھر لیکن وہ سوال بہت کم آتے تھے لیکن اسی بادشاہ کی یہاں پر ایک ہجڑا بھی رہتا تھا کون رہتا تھا اب سنہی لیجے جب آپ نے کہا ہے تو کون رہتا تھا رو سے بولو ہجڑا بھی رہتا تھا اب جب بادشاہ کا مل خراب ہو تو فوراں وہ ہجڑے کو بلایا جاتا وہ بادشاہ کو ہساتا اب ایک دن ہجڑے نے دیکھا کہا یار اٹھواری اٹھواری یہ تک کوئی سوال نہیں آتا ہے مولوی فوکٹ کی تنخواہ لیتا یہاں بادشاہ کو جن میں سات سے دس مرتبہ حسانہ ہو تو ہم کام کریں ہم محنت کریں اس کو حسانے کے لیے اور یہ فوکٹ کی تنخواہ خاتا ہے مہینے میں کبھی ایک دو سوال آئے جواب دے دیئے باقی ہم سے ربل پگار یہ ایسے اکھا رہا ہے کہا پھر کہا کوئی بات نہیں کہا ہم مولوی کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا بدرہ لے کے رہے گے ہجڑے نے بھی تین سوال لکھے تین سوال میں پہلا سوال کیا تھا معلوم ہے آپ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سوال بھی بڑے عجیب و غریب تھے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ اے بادشاہ سلامت پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں دوسرا سوال یہ لکھا کہ دنیا کا بی سنٹر زمین کا کہاں ہے تیسرا سوال یہ لکھا کہ دنیا میں مرد کتنے ہی اور عورتیں کتنی ہیں کہ آپ مولوی کی کھٹیا کھڑی ہوگی تینوں سوال کاغس پہ لکھے لے کر بادشاہ کی بادشاہ میں حاضر ہوا ہی جلا کہ بادشاہ نے کہ کیسے آپ کی آگ من ہوئی کہ میں اوید کچھ سوال لے کر آیا ہوں آپ کے مولوی صاحب سے کہ اس کے جواب دے دیں اگر سات دن تو کہا بول تیرا سوال کیا ہے کہ آسمان میں ستارے کتنی بادشاہ کا تھوبڑا ہیلا کہا دنیا میں زمین کا بی سنٹر کہا ہاں یہ سوال تو کبھی میرے ذہن پر بھی نہیں آیا کہ دنیا میں مرد کتنی عورت کتنی کہ بلاو مولوی صاحب کو بادشاہ نے قورن مولوی صاحب کو بلایا کہ مولوی صاحب سات دن میں جواب دے دو ورنہ آٹھ ہوئے دن تھانسی کے پھندے مولوی صاحب نے کہ اسے تو کون سے سوال کہ جس کا جواب ہمارے پاس سوال بلئیے کہ ہمارے ہجلے کا سوال نمبر ایک آسمان میں ستارے کتنی کہا لا لا گننے کا سوال ہی پیدا نہیں کہا دنیا میں زمین کا بھی سنٹر کہا کہا ماپت ماپت قبرستان پہنچ جاؤ لیکن جواب کہا اچھا تیسرا سوال بولی کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں اور ارے بولو نیا عورتیں کتنی مولی صاحب کے بھی زمین میروں کے نیچے سے ہتھی لیکن تانگ اچھی رکھنے کے لئے کہا ٹھیک بادشاہ سلامت پرشادے دیجئے گھر جا کے کتابیں تلاش کروں گا انشاءاللہ جواب لیکن بادشاہ نے جاتے وکبر کا سات دن کی مولت ہے سات دن میں جواب چاہیے نہ ملے دعات ہوئے گھر پہ آئے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیگم نے کہا کون کہا میں دروازہ کھولا چپکے رونے لگے بیگم نے کہا کہ آخر کار رونے کی وجہ کیا ہے کہا بیگم ہم سات دن کے مئمان آتھ دن ہمارا انتخال ہو جائے بیگم نے کہا یا اللہ ایسے صفو اگر پتا چلنے لگے کہ کون کم مرنے والا ہے تو دنیا میں انقلاب آجائے آپ کو کیسے بتا چلا کاب بادشاہ کی درواز میں کم بخت ہجلا رہتا ہے وہ میرے پیشے پڑ گیا ہے بیوی نے غصے ہو کے کہا میں کہا کرتی تھی کہ گھولے کی پچھاری سے اور راجہ کی گلامی سے بچا کرو چٹنی روٹی پہ گزارا ہو جاتا کیوں مریانی کھانے کے لئے آپ وہاں گئے تھے المختصر حضرات محترم خیر بیوی صاحب کہنے لگے بیوی تیرے بھی بولنا ہیں تو بول لیں اب حضرات بیوی رو رہی ہے سر سے سوہر کا سایہ اٹھ جائے گا بچے رو رہے ہیں جب روتے ہوئے دیکھا اگر بگل کی عورتی آ گئی الوس پلوس والے آ گئے کہا کیا ہوا حضرات چی خیریت نہیں کہا کیا ہوا ساتھ دن کے مہمان ہیں آنگ میں انتقال اب الوس پلوس والے بھی رونے لگے کافی دیر ہو گئی بیوی نے کہا چلو جاؤ ساتھ جن میں جو کرنا ہے وہ کر لینے جو اگر سب روتے رہے تو ویسے ہی کام تباہ ہو برباد ہو جائے اب سب گئے گھر کا دروازہ بن کیا مولی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اچانک سے مولی صاحب کا دھوبی آیا مولی صاحب یہ تھے سمجھے کہ نہیں اور ان کا دھوبی تناتن سننی تھا دھوبی ہاں تناتن سننی تھا دھوبی نے دروازہ کھٹ 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 کھون کا مولی صاحب آپ کا دروازہ کھول کا بیٹا تیرا حساب بھول حساب بھول دیا پیسہ دے دیا کا بیٹا لین دین بھول چوک ماف کرنا کا حضرت کیوں ہجرت کر رہے ہو کئی بات تشریف لے جا رہے ہو کا نہیں سات دن کے میمان آٹھوے دن ہم انتقال دھوبی نے کہا یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہا وہ بادشاہ کے دربار میں کم بخت ایک ہجرا رہتا ہے اس نے تین سوال کر دی یہ ہیں نہ نہ ان کا جواب ہم سے ہو نہ ہماری جان بچنی ہے دھوبی نے کہا اسے تو کون سے سوال کا جا بابا جا کیوں زخم پر نمک شڑک رہا ہے کہ سوال کون سے ہے جن کے جواب نہیں ہوں گے دنیا میں جو سوال ہے سب کے جواب ہیں آپ سوال بتاؤ تو سوال کھڑ نہ کھڑ میرے ذہن میں ہو تو میں بتا دوں گا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں دوسرا سوال یہ ہے زمین کا بیس سنٹر کہاں ہے دوسرا سوال یہ ہے دنیا میں مرد کتنے عورت کتنے ہیں تو دھوبی نے کہا اے بولی صاحب اتنا بتائیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سوال اسی ہی لینے کی ہے کہا جی ہاں بلکل مجھے معلوم ہے تو کہاں فکر کی ضرورت نہیں بادشاہ سے جا کے کہ کہ یہ سوال ہیں بچوں کے ہم سے وہ سوال کرو جو ہو اچھو کے مولی صاحب کا خوپڑا علاقہ دھوبی کہنے کا دھوبی دے دے گا مولی صاحب نے کہا خدا کی کھا کے بول کہا خوشی خوشی تھوڑے اندر آئے کہا بیگام دھوبی کا سہارا مل گیا دھوبی کا جان بچنے کے آثار مل گئے کہا ٹھیک بادشاہ کے لیکن پھر بیوی نے کہا دیکھو ابھی تک بادشاہ پہ بھروسہ تھا دھوکے میں آگئے دھوبی کا بھروسہ کہیں تم کو فانسی کے پھندے پہ نہ لے جائے کہا نہیں پھر بلایا دوسرے جن صبح کہا دیکھ دھوبی جا رہا ہوں سچ بولتا کابل سچ اب مولی صحاب حاق میں تزویح ہے جللے جلال تو آئی بلا کو ٹال تُو رک میرا خیال تُو میری جان سبھال تُو پڑھتے پڑھتے ورد کرتے پہنچے بادشاہ کے دربار میں جا کے کھڑے بادشاہ نے کہا حضرت جی کیسے آپ کی آگمن ہوئی کہا بادشاہ یہ سوال ہے بچوں کہ ہم سے سوال کرو کہا مطلب کہ یہ ایسے چھوٹے سوال ہے کہ ان کا جواب تو میرا دھوبی دے گی میرا میرا پاسٹا نے کہ تمہارا دھوبی دے کی حجام مجھے اس سے مطلب نہیں مجھے جواب سے مطلب ہے تو کہا بلاؤ حضرت کے دھوبی کو گیا وزیر بلانے کا کونسا دھوبی کا وہ جب وزیر پہنچے دھوبی کو ہاکتا ہوا لے کر دربار کے اندر گھوسنے لگا دربان جو گیٹ پہ کھڑا تھا اس نے روکا کہا یہ شاہی دربار ہے یہاں دنڈا لے کے نہیں جایا جاتا رسی لے کے نہیں جایا جاتا سب پہار رکھے تنہا اندر جاؤ دھوبی نے کہا باشتہ سے کہہ دو گھدا نہ ہوگا تو جواب نہ ملے گا رسی نہ ہوگی تو جواب نہ ملے گا دنڈا نہ ہوگا تو جواب نہ ملے گا جواب چاہیے تین سوال کے تین چیزوں کہونا ضروری ہے باشا نے کہا تو ٹھیک ہے گھدا بھی آنے دو رسی بھی آنے دو اور اور دنڈا بھی آنے دو کہا ٹھیک ہے اب یہ ٹک ٹک کرتا گھدے کو لے کے بیس دربار میں جا کے کھڑا ہو گیا کہا باشا سلامات کیا سوال ہے کہا وہ ملی صاحب سے سوال ہوئے تھے کہا ہاں کہا سوال نمبر ایک آسمان میں ستارے کتنے آسمان میں ہجڑے نے کہا باشا جواب تو دھو بھی نے کہا باشا جواب تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہا ہجڑے کو میرے پاس کھلا رکھ ہجڑے کو بولو نا یار ہاں آپ ہی کی مردی سے مجھے مطمون سے ہٹنا پڑا ہجڑے کو میرے پاس کھلا کر گیا کھلا ہو جائے اس کے پاس کھلا مت یہاں سے کہا ٹھیک اب دھوبی نے اپنی آنکھ کو بند کیا گھدے کے سر پہ ہاتھ رکھا کبھی چہرے سے نیچے کی طرف لاتا کبھی گھدے کی کمر پہ ہاتھ لے جاتا کبھی گھدے کے گلے پہ ہاتھ پھراتا کبھی آگے کے ٹانگ پہ پھراتا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ تیس منٹ پہ تالیس منٹ کے بعد دھوبی نے آنکھ کھولی کبھ آش سلامت جتنے میرے گھدے کے جسم میں بال ہے اتنے آسمان کے ستارے ہیں اگر شکھو تو یہ ہجڑے سے کہہ دو یہ بال گل لے میں پھر سے ستارے گل لیتا ہوں ہجڑے نے دیکھا کہ یہ تو اپنی بات اپنے پہ آئی کہ بادشاہ بلکل ہی صاف سہی ہے نہ ایک بال کم ہے نہ ایک ستارہ زیادہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بی سینٹر کہاں ہیں کہ بھی بتاتا ہوں اس نے رسی اٹھائی آگ بن کی کبھی رسی کو ادھر پھیکتا کبھی آگے پھیکتا پیچھے پھیکتا جہاں دھوپ آ جس کا فرق نہیں ہے دنیا کا بی زمین کا سینٹر یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے اب مولوی صحاب کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو جان بچے لاکھ ہو پائے لیکن ورد تو جاری ہے جلل جلال تو آئی بلا کٹال تو رکھ میرا خیال تو میری جان سبھال تو تیسرا سوال ہوا دنیا میں کتنے مرد ہیں اور کتنے عورت کہا بھی بتاتا اس نے آگ بن کی کبھی تخت پہ چڑ جاتا کبھی اترتا کبھی محل کے دائیں طرف جاتا کبھی بائیں طرف جاتا کبھی بار نکل جاتا جنہیں آنکھ کھول کے دیکھتا رہتا رستہ کدھر ہے پورے محل کا اس نے کھولنے کا دھوبی نام نہیں لیتا ملوی صاحب کی حالت اور خراب ہوئی کہا تیسرے پہ بیڑا گھرک نہ کر دے کہی تیسرے پہ نہ فساد ہی آنکھ نہیں کو لائے کہا بابا بول سانتی رہ کبھی گن رہا ہوں تین گھنٹے کے بعد دھوبی نے آنکھ کھولی گھندا اٹھایا تلا تل ہجڑے کو مارنا شروع کر دیا بابا شاہ نے کہا بابا دھوبی کیا کر رہا ہے کہا بابا شاہ سلامت جان بخشو تو ارز کروں کہا کیا معاملہ ہے کہا آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی محنت کی کہا جی ہاں بہت محنت ہوئی سوال کے جواب بے کہا میں نے دنیا سوال مردوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا دوسری طرف عورتوں کو کھڑا کر دیا اور پھر سب کو میں نے جھان سے بغور گل لیا دل میں خیال آیا کہ لاؤ باشا سلامت کو جواب دینا ہے کہ حساب میں گربلی نہ ہو میں دوسری مرتبہ گل لتا کہ صحی جواب باشا کو دے سکو تو باشا نے کہا جب دوسری مرتبہ گینا تو ایک مرتبہ کم ہو گیا ایک عورت زیادہ ہو گئی میں نے کہا یا اللہ یہ حساب بگربلی ہو گئی جب تیسری مرتبہ گینا تو ایک عورت کم ہو گئی ایک مرتب تو حضرات کیا پتا چلا کہ وہاں ایک ہجڑے نے دگلی پالیشی کی تو سنی دھوبی کے ہاتھ سے پیٹا گیا اور اگر کوئی دنیا میں عقیدے کے معاملے میں دگلی پالیشی کرے گا تو میدان محسر میں پیشت کے ہاتھوں سے پیٹائے گا لہذا دگلی پالیشی آپ لوگوں کو لگ رہا رہتے وہاں برا لگ رہا نہیں اچھا لگتا کیا وہاں کے خلاف سنگے نہیں ہم کو معلوم ہے آپ کے چہرے کا جگرابی بتاتا ہے دس سال سے اسٹیس کی دنیا میں کوئی ہم نے بھار نہیں جو کی ہے ہم انسان کے چہرے سے سمجھ لیتے ہیں کہ رد سن کر یہ خصو رہا ہے خیر حضرات محترم یاد رکھئے ہم تو کہتے تھے کہتے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہی کہیں کہ دشمن احمد میں شدت کی دیئے ملہدوں سے کیا مرود کی دیئے ہمیں اسلاحی تقریر کرنا نہ کل آتا تھا نہ آج آتا نمر تے دم تک ہم اسلاحی تقریر کریں گے سب سے بڑی اسلاحی تقریر یہی ہے کہ لوگوں کی عقیدے کو صحیح بنایا جائے اگر کوئی نمازی بن گیا کوئی پاپی روزے دار بن گیا کوئی شرابی نیکو کار بن گیا لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے خدا جھوڑ بول سکتا ہے رام اور کرشن پیغمبر تھے جو ایسے کی نماز مو پہ مار دی جائے گی کیا پتا چلا کہ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا پہلے دل کی نیت عقیدے کو دیکھا جائے گا نہازہ تناتن سنی بن جائے حضرات ہو کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا ارے یہی تو وہ میرے آقا ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں تھا پھر بھی ان کی محبت میں دوب کر میں دنیا میں صبح و شام یہی کہتا تھا کہ تم پہ کروڑ درود روح شمس دعا تم پہ کروڑ درود شا فہے روز جیسے ہی یہ فرشتے سنیں گے کہیں گے نم کنیمت العرو سو جا جیسے پہلی رات دلہن اپنے شوہر کے گھر سو اچھا باہ یہ بھی شرطیں کہ یار یہ سنیوں میں کیا لگا رکھا ہے دسوہ ہے تیسرا ہے بیسوہ ہے تیسوہ ہے چالیسوہ ہے برسی ہے اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کا عور سی سے کیا لگا رکھا ہے ہمارے اطمائل دھیلوی جی کا کچھ نہیں ہوا نانو تمی کا کچھ نہیں ہوا تھانوی جی کا کچھ نہیں ہوا کہہ دینا بدماشو عرص اسی کا زمین کے اوپر منایا جاتا ہے جو زمین کے نیچے عروض کا مزدہ سنتا ہے اب ان کے کسی محلوی نے مزدہ سنا ہی نہیں کیونکہ سوال ہوا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں یہی کہا میری طرح کہتا تھا تھکائی شروع ہو گئی تو جس نے نبی کو جس نے نبی سے محبت کی نبی کو بے مثال مانا اور جانا جب وہ زمین کے نیچے جاتا ہے اور وہ بندہ فرشتوں سے عروض کا مزدہ سنتا ہے رب قدیر زمین کے اوپر اس کا عرص زاری کروا دیتا خیر تو ایمان ہے تو قبر کی منزل میں بھی تم کامیاب اور میدان محشر میں ہوگا کیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہی کہ جب ایمان والا پاریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے سرکار فرماتے ہیں جب ایمان والا بلسرات سے گزرے گا تو جہنم کی آگ کہے گی اے ایمان والے جلدی سے گزر جا اس لیے کہ تُو نے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ جلائی ہے وہ جہنم کی آگ کو تھنڈی کر رہی ہے لہذا اسی سے آپ سوچ چلو کہ کامیابی ایمان پر کتنی مضبوطی کے ساتھ ہے ہماری لہذا موت سے پہلے کی زندگی کو گنی مسلم جو جتنا بھی ہو سکے اپنے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسالو اگر نبی کی محبت تمہارے دل میں بس گئی قسم خطا کی تمہارے دنیا بھی کامیاب قبر بھی کامیاب اور حشر بھی کامیاب اسی کو قرآن کہتا ہے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے برعیلی کا تاجدار کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے بول دو سبحان اللہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے جب آخر میں میں آپ کے خطیب و امام سے یہی کہوں گا کہ نہیں ہے سنبھلتا کہ میرے سنبھالے تمہارا علاقہ تمہارے حوالے دعا دے کر چلا بندہ وطن کو خدا آباد رکھے اس جمن کو وآخر دعوانا عنی الحمدللہ وبلعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سنبھالے